اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کی حقیقت سے آشنا کریں گے جو صرف چند سال ہی حکومت کرنے کے بعد این جوانی میں اس دنیا سے چلا گیا لیکن اس بادشاہ نے دنیا پر اپنی شخصیت کے اتنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں کہ انہیں اب شاید کبھی مٹایا نہیں جا سکے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات حیرت انگیز ہوگی کہ 1651 عیسوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران کی فتح مکمل ہونے سے لے کر سن پندرہ سو دس عیسوی تک یعنی تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال تک ایران ایک سنی اکثریتی ملک تھا شیعہ موجود تھے مگر ان کی تعداد بہت کم تھی اور پھر 1487 عیسوی میں شاہ اسماعیل صفوی پیدا ہوا اس کے خاندان کا تعلق صفوی نامی ایک صوفی سلسلے سے تھا ان کے والد شیخ حیدر ایک صوفی تھے جو ارد بیل نامی شہر میں رہا کرتے جبکہ شاہ اسماعیل کی والدہ یعنی مارتھا کا تعلق جورجیا کے شاہی خاندان سے تھا شاہ اسماعیل صفوی اس صوفی سلسلے کے آخری پیر ثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی پیری کو بادشاہت کا رنگ دے دیا اور بنیاد رکھی صفوی سلطنت کی جس کا شمار دنیا کی بڑی اور اہم سلطنتوں میں ہوتا ہے سولوی صدی عیسوی کے آغاز میں امیر تیمور کے جانشینوں کے زوال کے بعد ایران تقریباً دس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا ان میں سب سے زیادہ طاقتور حکومت آگ کیونلو نامی ترکامانوں کی تھی تبریس سے لے کر دیارے بکر تک کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا اسی سلطنت کے اکستوبیدار کے ساتھ جنگ میں شاہ اسماعیل صفوی کے والد شیخ حیدر مارے گئے بعد ازاں آگ کیونلو نے ان کے شہر ارد بیل پر بھی قبضہ کر لیا اور اس قبضے کے دوران شاہ اسماعیل صفوی کے بڑے بھائی علی مرتضی صفوی کو بھی قتل کر دیا گیا جبکہ شاہ اسماعیل جو اس وقت صرف سات سال کا تھا وہ گھیلان کی طرف فرار ہوا صرف بارہ سال کی عمر میں وہ اپنے مریدوں کے دم پر آزربائی جان، آناتولیا اور کردستان سے قزلباش قبائلیوں کی ایک بڑی فوج اکھٹا کرنے میں کامیاب ہو گیا کم عمری اور ناتجربہ کاری کے باوجود اس نے اپنی ذہانت اور شجاعت کے دم پر باقو اور شیروان پر قبضہ کر لیا اس کے بعد 1499 اسوی میں تبریز نامی شہر کو فتح کر کے آگ کیونلو نامی ریاست کا مکمل خاتمہ کر دیا 1503 اسوی تک جنوب میں شیراس تک مشرق میں اسطرہ یار تک اور مغرب میں بغداد و موصل تک اپنی سرحدوں کو بڑھا لیا شاہ اسماعیل کی سب سے اہم جنگ بخارہ کے طاقتور حکمران شیبانی خان سے ہوئی شاہ اسماعیل نے صرف سترہ ہزار کی فوج سے اس کے اٹھائیس ہزار فوجیوں کو شکست دی فتح حاصل کرنے کے بعد شاہ اسماعیل نے شیبانی خان کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی کو جوہرہ سے مزین کر کے ایک پیالے کی شکل دی جس میں وہ شراب پیا کرتا بعد ازاں اس نے یہی پیالہ مغل سلطنت کے بانی زہیر الدین بابر کو بطور تحفہ بھیجا اس لیے کہ زہیر الدین بابر ایک مرتبہ شیبانی خان کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا اور اس کا جانی دشمن تھا شاہ اسماعیل صفوی سے ایران کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے ایران کا شیعہ دور کہا جا سکتا ہے اس سے قبل ایران کے بعض حصوں پر شیعہ خاندان کبھی کبھی حکمران رہے تھے ایران کے بعض بادشاہ ایسے بھی ہوئے جو شیعہ اقائد رکھتے تھے لیکن ایران میں اکثریت سنی حکمران خاندانوں کی ہی رہی تھی اور ایران کا سرکاری مذہب بھی اہل سنت تھا لیکن شاہ اسماعیل صفوی کے بعد یہ سب کچھ بدل گیا اسماعیل صفوی ایک متعصف شیعہ حکمران تھا بغداد پر قبضے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس نے اباسی خلفہ کے مقبریں ڈھا دیئے بلکہ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبدالقادر جیلانی کا مقبرا بھی اس سے محفوظ نہ رہ پایا شاہ اسماعیل صفوی شیعہ مسلک کے نام پر مذہبی جنگ لڑتا تھا اس نے باجہبر اپنی سلطنت پر شیعہ مسلک نافذ کر دیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دور حکومت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تبرہ کرنا بھی شروع کر دیا شاہ اسماعیل صفوی نے سنیوں کو شدید جبرو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دو آپشن دیئے یا تو شیعہ ہو جاؤ یا پھر فوت ہو جاؤ اس نے نہ صرف شیعت کو سرکاری مذہب قرار دیا بلکہ شیعت کو پھیلانے میں تشدد اور بترین تعاصب کا بھی ثبوت دیا دوستو یہاں ہم کسی مسلک کی برائی یا کسی مسلک کی معصومیت بیان نہیں کر رہے بلکہ یہاں بات شاہ اسماعیل صفوی کے ذاتی کرتوتوں کی ہو رہی ہے شاہ اسماعیل کے اس اقدام کی مخالفت خود اس دور کے شیعہ علماء نے بھی کی تھی لیکن اس نے اپنے عقیدے کی محبت اور کچھ جوش فتوحات میں سنیوں سمیت کئی ایسے شیعہ علماء بھی قتل کیے جو اس کے راستے میں آئے اس خونی کھیل میں لاکھوں افراد موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے ہزاروں لوگوں نے ایران کو چھوڑ دیا جبکہ اکثریت نے شاہ اسماعیل کی بات مانتے ہوئے شیعہ مسئلہ قبول کر لیا ایران میں اپنی حیبت قائم کرنے کے بعد وہ سلطنت عثمانیہ کی جانب متوجہ ہوا عثمانی سلطنت میں شیعہ آبادی پر شاہ اسماعیل کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ اسماعیل صفوی نے سلطنت عثمانیہ میں بغاوت برپا کرنے کا منصوبہ بنایا اس کے ساتھ ساتھ ایک باغی شہزاد مراد کو بھی اپنی سلطنت میں پناہ دی شاہ اسماعیل صفوی کے اس غرور اور اس کی ناعاقبت اندیشی نے اسے سلطنت عثمانیہ کے سب سے حیبتناک سلطان سلیم اول سے ٹکرا دیا پندرہ سو چودہ عیسوی میں موجودہ ایران اور ترکی کی سرحدوں پر موجود چالی دران نامی ایک مقام پر ان دونوں سلطنتوں کا ٹکرا ہوا ایرانیوں نے بڑی شجاع سے مقابلہ کیا لیکن ترکوں کی فوجی مہارت جدید اسلحے اور توپوں کے سامنے ایرانی بے بس ہو گئے شاہ اسماعیل صفوی جو اب تک ناقابل شکست جرنیل سمجھا جاتا اسے شکست سے فاش ہوئی پچیس ہزار ایرانی میدان جنگ میں مارے گئے جبکہ شاہ اسماعیل خود بھی زخمی ہو کر میدان جنگ سے فرار ہوا اس جنگ کے نتیجے میں تبریز دیار بکر اور دوسرے کئی صوبے سلطنت عثمانیہ کے پاس چلے گئے شاہ اسماعیل صفوی اس شکست سے ایسا مغموم ہوا کہ جنگ چالیدران کے بعد اس نے جنگ و جدل میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اور خود کو مکمل طور پر شراب میں ڈبو دیا اس جنگ کے چند سال بعد ہی پندرہ سو چوبیس عیسیوی میں محض چھتیس سال کی عمر میں یہ موت کا شکار ہوا کہا جاتا ہے کہ اگر چالیدران کی جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہو جاتی تو شاہ اسماعیل صفوی ایک فاتح کے طور پر امیر تحمور سے بھی بڑا نام ہوتا اور نہ صرف یہ کہ ایران بلکہ پورا مشرق وستہ آج شیعہ مسلک کا پیروکار ہوتا شاہ اسماعیل صفوی کے بعد اس کی قائم کردہ صفوی سلطنت مزید دو صدیان قائم رہی اور اس عرصے میں یہ سلطنت اکثر یورپی طاقتوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچاتی رہی جبکہ مشرق میں مغل سلطنت سے بھی برسرے پیکار رہی ہم اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ مزید صفوی بادشاہوں کے حالات زندگی بیان کریں گے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہے